ماجد علی ان میں ایک ہندوستانی اور چھے سنگاپور کے سیٹلائٹ شامل ہیں ان سیٹلائٹوں کو پی ایس ایل وی سی چھپن راکٹ کے ذریعے اندھرا بردیش کے شہر ہری کوٹا سے خلا میں روانہ کیا گیا روس نیٹو کے ساتھ کسی بھی قسم کی جھڑپ اور جنگ کے لیے تیار ہے روس کے سطرولادی میٹ پیوٹن نے پریس کانفرس میں کہا ہے کہ ہم ہمیشہ ہر سناریو کے لیے تیار ہیں لیکن کوئی بھی ایسی کشیدگی اور جھڑپ نہیں چاہتا ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ایک مرتبہ امریکی فریق کے کہنے پر پوجید سادم کو روکنے کے لیے ایک خصوصی میکنزم قائم کیا تھا اور اس سلسلے میں ہمارے خاص شعبوں کے سربراہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست رابطہ قائم کیا اور ان کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ ہر بہرانی صورتحال کے بارے میں ایک دوسرے کے ساتھ صلاح و مشورہ کریں سعودی عرب کا یکرین جنگ رکوانے کے لیے اہم قدم روسو یکرین کے درمیان سترہ ماہ سے جاری جنگ رکوانے کے لیے سعودی عرب نے اہم اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا جس کے تحت مقتل ممالک کے درمیان مذاکراتی اجلاس منقید کیا جائے گا تفصیلات کے مطابق سعودی عرب روان سال آگست میں یکرین جنگ کے حوالے سے مذاکرات کی میز بانی کرے گا جس میں مغربی ممالک یکرین ہندوستان اور برازیل سمیت ترکی پذیر اور ترکی آفتہ ممالک کو مدو کیا جائے گا چینی دارالحکومت بیجنگ بھی سمندری توفان کی زد میں ہزاروں افراد کی نقل مکانی سمندری توفان ڈوکسوری کی چین میں تباہ کاریوں کا سلسلہ جاری دارالحکومت بیجنگ بھی سمندری توفان کی زد میں آ گیا خبرسائی جنسی کی رپورٹ کے مطابق سمندری توفان جمعہ کی صبح جنوب مشرقی چین سے ٹکر آیا ممکنہ خطرے کے فش نظر چار لاکھ سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا توفان کے باعث بیجنگ میں کھیلوں کی تقریبات بھی محطل کر دی گئیں جبکہ متدس سیاحتی مقامات اور پارکس بند ہیں افریقی یونین کا حکومتی تختہ الٹنے والی نائجر فوج کو ارٹی میٹم افریقی یونین نے نائجر کی جمہوری حکومت کا تختہ الٹنے والے فوج کو پندرہ روز میں واپس بیرکوں میں جانے کا ارٹی میٹم دے دیا افریقی یونین نے نائجر کی فوج ملک میں فوری طور پر آئین بحال کر کے اور بلا مشروط بیرکوں میں واپس جائے جبکہ آرمی برادری نے بھی نائجر میں جمہوری حکومت کی بحالی کا مطالبہ کر دیا امریکی وزیر خارجہ انتھنی بلنکی نے نائجر میں مازول صدر کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے یورپی سیفٹی ایجنسی نے اپنی ائر لائنز کو پاکستان کی فضائی حدود سے متعلق ہدایات جاری کر دی یورپین ائر لائنز کو خطرات سے متعلق نئی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں جس میں ائر لائنز کو کراچے اور لاہور کی فضائی حدود سے گزرتے وقت احتیاط کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں آیاسا کا کہنہ ہے کہ کراچے اور لاہور کی فضائی حدود میں تیاروں کو اینٹی ائرکرافٹ گنزل مزائل سے نشانہ بنائے جانے کا خطرہ ہے یورپین ائرلائنز کے تیارے نشانہ بننے سے بچنے کے لیے چھبیس ہزار فٹ سے اوپر پرواز کریں تیاروں کو خطرے سے متعلق ہدایات آیاسا نے اپنی ویب سائٹ پر جاری کی ہیں کینیڈا میں چھوٹا تیارہ گر کر تباہ پائلٹس میں تمام افراد حلاق کینیڈین ریاست الوٹا کے شہر کیلگری میں چھوٹا تیارہ پہاڑی علاقے میں گر کر تباہ ہونے سے تیارے میں سوار تمام چھ افراد حلاق ہو گئے پیر ملکی خبرصائد آرے کی ریپورٹ کے مطابق کیلگری کے سپرنگ بیک ائرپورٹ سے اڑان بھرنے والے چھوٹے تیارے میں ایک پائلٹ اور پانچ مسافر سوار تھے گوگل میپس میں خاموشی سے بڑی تبدیلی کر دی گئی گوگل نے اپنی مقبول سروس میپس میں خاموشی سے بڑی تبدیلی کر دی ہے جس سے انڈرائیڈ فون سے راستوں کی خوج زیادہ آسانی سے ہو سکے گی گوگل کی جانے سے میپس کے وائس کنٹرولرز کو بھی بہتر بنایا گیا ہے اس اپ ڈیٹ کے بعد صارفین گوگل میپس پر زیادہ تیزی سے اپنے مطلوبہ راستوں کو تلاش کر سکیں گے پاکستان نے بیرونے ملک کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ پر ٹیکس چار سو فیصد بڑھا دیا اس والے سے نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا گیا نوٹفکیشن کے مطابق ٹیکس دہندگان کے لیے کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ پر ٹیکس ایک فیصد سے بڑھا کر پانچ فیصد کر دیا گیا اس کے علاوہ ریجسٹر مگر ٹیکس نہ دینے والے افراد کے لیے کریڈٹ ڈیبٹ کارڈ پر ٹیکس دو سے بڑھا کر دس فیصد کر دیا گیا چین کے نائے وزیر آزم تین روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گے چین کے صدر شی جنپنگ کی خصوصی نمائندہ اور نائے وزیر آزم تین روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچے وفاقی وزراء حسن اکبار انہ سناللہ نے چینی نائے وزیر آزم کا استقبال کیا چینی بھوپ میں نائے وزیر آزم کے ہمرا چار وزراء بھی شامل ہے چینی نائے وزیر آزم کی بقاعدہ مصروفیات آل سے شروع ہوں گی اور وہ آج وزیر آزم شہباز شریف سے بھی اہم ملاقات کریں گے باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام کے ورکر کرمنشن میں دھماکے کے نتیجے میں چالی سے زائد افراد جامحق ہو گئے نیجی ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق خار میں دھماکہ ورکر کرمنشن کے اندر ہوا جس کے نتیجے میں متدد افراد زخمی ہو گئے دھماکے میں چالی سے زائد افراد جامحق ہو گئے ہیں اور جامحق ہونے والوں میں جی یو آئی تحصیل خار کے امیر بولانا زیاءاللہ جانور جنر سیکرٹی حمیداللہ حکانی بھی شامل ہے دیسٹرک فیلت آفیس نے بتایا ہے کہ ڈی ایچ کیو حسبتال میں چالی سے زائد افراد کی لاشیں لائے گئے ہیں افغان طالبان کی باجوڑ دھماکے کی شدید الفاظ میں مضمت افغانستان کی اہوری حکومت نے باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام کے ورکر کنمنشن کے دوران ہونے والے دھماکے کی شدید مضمت کی ہے سماجی رہابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر میں امرات اسلامی افغانستان کے ترجمان زبیلہ مجاہد نے دھماکے سے متاثرہ خانتانوں سے دنی تازیت کا اظہار کیا انہوں نے شہدہ کے احسال سواب کے لیے دعا کی اور زخمیوں کی جلد سے ہتیابی کے لیے بھی دعا کی ترک وزیر خارجہ کا ڈینمارک کے ہم منصب سے ٹیلی فونی کا رابطہ ترکی کے وزیر خارجہ نے ڈینمارک کے ہم منصب کو ٹیلی فون کر کے قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات روکنے کا مطالبہ کیا ہے تفصیلات کے مطابق ترکیہ کے وزیر خارجہ نے ڈینمارک کے ہم منصب سے ٹیلی فونی کا رابطہ کیا اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ڈینمارک قرآن پاکی بے حرمتی روکنے کے لیے فوری قدامات کرے ازادی اظہار کی آڑ میں ایسے قدامات کی اجازت قابل اقبول نہیں عرمی چیف جنرل آسم منیر نے متحدہ عرب امرات کے دورے کے دوران صدر محمد بن زیدہ ال نہیان کے بھائی کے وفات پر تازیت کی پاکستان میں عمرتی سفارت افانے نے تصویر شیئر کر دی یہ تفصیلات کا مطابق عرمی چیف جنرل آسم منیر نے متحدہ عرب امرات کے صدر محمد بن زیدہ ال نہیان سے اہم ملاقات کی اور ان کے بھائی شیخ سعید بن زیدہ ال نہیان کے انتقال پر ظہار تازیت کیا لینڈ سلاڈنگ سے شہرہ کراکرم بند دیگر علاقوں سے رابطہ منکتا گلگت بلتستان کے زلہ دیا میر میں لینڈ سلاڈنگ کی وجہ سے شہرہ کراکرم گندلوں سے تکتہ پانی تک بند ہو گئی شہرہ کی بندے سے بڑی تعداد میں سیاہ اور مسافر فنس ٹکے ہیں جبکہ چار گاڑیوں کو بھی شدید نقصان پہنچا اگست میں دو سوپرمون چاند زمین کے انتہائی قریب ہوگا روانسان اگست کے مہینے میں دو سوپرمون کا نظارہ کیا جا سکے گا چاند زمین کے انتہائی قریب ہوگا خبرصائدار ایسوسی ایٹڈ پریس کی ریپورٹ کے مطابق سوپرمون کا پہلا نظارہ یکم اگست کو کیا جا سکے گا اس دن چاند زمین سے صرف تین لاکھ ستاون ہزار پانس سو تیس کلومیٹر کی دوری پر ہوگا جس کی وجہ سے چاند مامود سے زیادہ بڑا اور بازیہ نظر آئے گا مہرین کا کہنے ہے کہ صرف یہی نہیں تیس اگست کو بھی چاند زمین کے اور بھی قریب آ جائے گا بہاول نگر اور دیگر مقامات پر حفاظتی بند ٹوٹ گئے درجن و دہات زریعہ آب آگئے حالیہ منزون باشوں سے دریائے ستلوج میں درمیانے درجے کے اس علاقے باعث بہاول نگر اور دیگر مقامات پر حفاظتی بند ٹوٹ گیا کشکول لے کر باہر جانے پر شرم آتی ہے شہباز شریف حضریعظم شہباز شریف کا کہنے ہے کہ دوہزار چودہ میں پی ٹی آئی کے دھرنے کے باعث چینی صدر کا دورہ ملدوی ہوا دوہزار اٹھارہ میں پاکستان کی قسمت کے ساتھ کھیلا گیا قوم کے ستتر ارب روپے دریا برد ہو گئے اس کا حساب کس سے لیں گے لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے زریعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ حویلیاں بہادر شاہ منصوبہ نواز شریف کا تھا اس لیے ساپ کا دور حکومت میں بند کر دیا گیا جس سے قومی خزانے کو ستتر ارب روپے کا نقصان ہوا ریٹائرمنٹ کے بعد سرکاری افسران کی بھرتی پر پابندی آئیت سرکاری افسران پر ریٹائرمنٹ کے بعد کسی بھی ازارے میں دوبارہ بھرتی کرنے یا مدت ملازمت میں توسیر سے متعلق بڑی پابندی آئیت کر دی گئی تفصیلات کے مطابق سیول سرویس آفیس سے متعلق بل پر ریپورٹ آج سینر میں پیش کی گئی ریپورٹ میں سیول سرونٹ افسران پر ٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ تائیناتی پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے محقم موسمیات کی مونسون بارشوں سے متعلق بڑی پیش گئی بہرہ عرب سے مونسون ہوائیں ملک کے بلائی علاقوں میں داخل ہو رہی ہیں مغربی لہر بلائی اور وسطی علاقوں پر اثر انداز ہو رہی ہیں جبکہ بودھ کے روز ملک کے بلائی علاقوں میں مونسون کی تازہ لہریں آنے کا امکان ہے چین نے پاکستان کے لیے نیا سفیر نامزد کر دیا چین نے چھے ماہ بعد چیانگزی ڈانگ کو پاکستان کے لیے نیا سفیر نامزد کر دیا ہے نیجی ٹی وی چینل کی ایک ریپورٹ کے مطابق پاکستان کے لیے چین کے نئے سفیر جلد عہدہ سنبھالیں گے نامزد سفیر جیانگ چین کی وزارت خارجہ کے سینئر افسر اور قابل سفارتکار ہیں درائے کا مطابق چین کے لیے نامزد پاکستانی سفیر خلیل حاشمی بھی ستمبر میں بیجنگ میں اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں آزر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان موسیقی